اسلام علیکم this is geopolitics with انیلہ شہزاد مصر کے صدر محمد سی سی ان وہ آج کل چائنہ کے دورے پہ آئے ہوئے ہیں اور اس کو ایک بڑا گیم چیجر قسم کا دورہ سمجھا جا رہا ہے because ایجپٹ اور جارڈن اور سعودی ان تین ممالے کو ایسا ایرپ کنٹریز کا ایک ایسا کلب سمجھا جاتا تھا جن کی جو ہے وہ یو ایس کی طرف بہت زیادہ تھی اور ان تینوں کی جو یو ایس کے ساتھ دوستی اور انڈرسٹائننگز تھی انہی کی وجہ سے اسریل جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ سیکیور سمجھتا تھا اس ریجن کے آنگے بھی میں آپ کو بتاتی رہی ہوں کہ جس بیفور ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری سیون اکٹوبر جب حماس نے حملہ کیا تھا اسریل کے اوپر اس سے پہلے اسریل بلکل اس بات کے لئے تیار تھا کہ سعودی عرب جو ہے وہ اس کے ساتھ ایک نارملائزیشن کرنے والا ہے وہ اس کے ساتھ ایبریہم اکورٹس کے اندر سائن ان ہونے والا ہے اور جیسے ہی اس نے یہ چیز کرنی تھی اس کے بعد جورڈن اور ایجپ نے اس کا اس کو فالو سوٹ کرنا تھا اور یہ ان لوگوں نے بھی اس کو ریکنیز کر لینا تھا اسریل کو لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ ساتھ اکٹوبر کے واقعات ہو گئے اور تب سے اب تک یہ اسریل اور غزہ کے بیچ میں ایک بہت ہی مطلب شدید قسم کی جنگ جاری ہے اسی جنگ کے جو ساتھ سے آٹھ مہینے جو ہونے کو آ رہے ہیں اس کے اندر پورے عرب ورلڈ کے اندر ایک بہت ہی بڑا چینج آیا ہے اور اس چینج کی ایک تو محرک جو ہے وہ یہ بات ہے کہ سعودی عرب کا ایران کے ساتھ دوستی ہو جانا ریپروچمنٹ جو کہ چائنہ نے پیچھے بیٹھ کر کروائی وہ ہو جانا جس کی وجہ سے ایک جو خوف کا ایک جو فیکٹر تھا پورے میڈلیز کے اندر کے دو گروپس آف کانٹریز بن گئے تھے ایک پرو ایرانین اور دوسرے پرو سعودی اور ان دونوں کو ایک دوسرے سے خوف رہتا تھا کہ کیا مطلب وہ ایک دوسرے کے اوپر حملہ تو نہیں کر دیں گے اور ایک لائک ان کے اوپر بیچ میں ایک سیکیورٹی کمپٹیشن جو ہے وہ مستقل چل رہا تھا اور سعودی عرب اور اس کے جو ساتھ کے ملے ہوئے کانٹریز ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ کیونکہ وہ یو ایس کے ساتھ آم آسوسی ایٹڈ ہیں تو ان کی سیکیورٹی کا جو انشورٹی ہے وہ یو ایس کے ساتھ کھڑے ہونے میں ہے لیکن آپ دیکھ رہو کہ یہ اسپیشلی پچھلی ایک دہائی میں جب سے آہ ایرپ سپرنگ آہ سے یہ جو ایرپ کانٹریز ہیں یہ نکلنا شروع ہوئے اور آپ نے دیکھا کہ عراق نے جو ہے وہ اپنی آپ کو لیبریٹ کیا پھر سیریہ نے اپنے آپ کو آہ ایرپ سپرنگ کی ایف ایکس میں سے باہر نکالنے کی کوشش کی اس کے بعد آہ یو ایس اور اس کے جو آہ لائز ہیں ان کی جو آہ لائک آہ انوالمنٹ ہے آہ ایرپ سپرنگ کے ممالک میں وہ کم سے کم ہوتی چلے گئی اور اسی پورے اسنہ میں اسنہ میں ہم نے دیکھا کہ چائنہ کی جو کیونکہ وہ ایک گلوبل ایکنومک سوپر پاور کی طرح سے اوبار آ تھا تو اس نے جو گلوبل آہ آہ پولیٹکس ہے اس کے اندر بھی اپنا بھرپور جو ہے وہ ایکٹیوٹیز شروع کر دی اور آہ ہم نے یہ دیکھا کہ آہ دنیا بھر میں بیلٹن روڈ کے سلسلے میں آہ 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 ساؤتھ ایمریکہ کرنا لیں ایفریقہ کرنا لیں اور آپ میڈلیز کو لیں حر آہ خطے میں جو ہے چائنہ کا جو آہ آہ ٹرےڈ ڈیلز اور اس کے بزنسز کا بڑھنا اس کا پھیلنا اور اسی کے وجہ سے ان کی جو پولیٹیکل انوالمنٹ ہے اس کا بھی بڑھ جانا یہ چیزیں آ رہی تھی سامنے اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے جیسے گلوبل چیس بورٹ میں یو ایس اور اس کے جو ایلائیز ہیں ان کی ریلیونس جو ہے وہ کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے اسی طرح سے چائنہ اور اس کے ایلائی رشیہ کی جو ریلیونس ہے تمام گلوبل افیرز کے اندر وہ بڑھتی جا رہی ہے اور یہی چیز ہم نے دیکھی سیریہ کے اندر بھی یہی چیز ہم نے دیکھی لیبیا کے اندر بھی جہاں پر یو ایس کا جو ریلیونس ہے وہ ہم نے دیکھا کہ ختم ہو رہی ہے اور ریشیا اور ٹرکی کی اور ایران کی اور یعنی آپ سمجھ لو کہ چائنہ کی ریلیونس جو ہے وہ بڑھتی چلی جا اور یہ جو غزہ اور اسرائیل کا کانفلکٹ چلا رہا ہے اس میں تو صاف طور پر نظر آ گیا کہ ایران اور ایرانین بیگ جو ملیشیہ ہیں ان کا کتنا رول ہے اس پوری ریجن میں ان کا کتنا ہولڈ ہے اور وہ اپنی یہ سب انوالومنٹ کر بھی اس لیے سکیں کیونکہ اس دفعہ سعودی عرب اور اس کے جو ایلائیڈ کانٹریز ہیں ایراب ورلڈ کے اندر انہوں نے قطعی طور پر کوئی اتراز نہیں کیا کسی نہ ہی حسب اللہ کی کسی ایک کے اوپر نہ ہی ہوتی جو ملیشیہ ہیں ان کی کسی ایک کے اوپر نہ ہی حماس کی جو خود کی ایک جو ایگریشن ہے اسرائیلیوں کے اوپر ان سب کے اوپر سعودی عرب نے بالکل کوئی اتراز نہیں کیا بلکہ ان کی طرف سے اسی قسم کے بیان آئے کہ یہ سب جو حماس کی طرف سے ایگریشن ہوئی ہے وہ ایکچلی اس وہ حماس کی گلتی نہیں بلکہ اسرائیل کی گلتی ہے کیونکہ وہ ساتھ دہائیوں سے جو ہے وہ ان کے اوپر جنوسائٹ کر رہا ہے اور ایپارتائیٹ کر رہا ہے سو یہ اس سارے بیکپروٹ ڈروپ میں اگر پریزیڈنٹ سی سی جو کہ یو ایس کے ایک بہت سٹوچ ایلائی سمجھے جاتے ہیں اس ریجن میں اسرائیل بھی ایسے سمجھتا ہے اور یو ایس بھی ویسٹ یہ سمجھتا ہے کہ سی سی کیونکہ ان کی بیکنگ سے پاور کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب ایراب سپرنگ آئی تھی اس وقت مسلم رادرہوڈ کے جو محمد مرسی ہے انہوں نے اوور ویلمنگلی اس وقت الیکشن جیت لیا تھا اور مطلب ساری جو سیچویشن ہے وہ یو ایس کے ہاتھ سے بلکل نکل گئی تھی لیکن انہوں نے مرسی کے خلاف ایک کو کروائی اور پھر ایک دوبارہ سے الیکشن کروایا جس میں مرسی کو جیل میں رکھا گیا ان کو الیکشن میں صحیح طرح سے مطلب پارٹسپیٹ نہیں کرنے دیا گیا اور سی سی کو جو ہے وہ برسل اقتدار اور سی سی کون تھے سی سی محمد مرسی کے مطلب وقت کے ایک جنرل تھے جو کہ بالکل اسی پالیسیز کے اوپر مطلب کام کرنے کی جن کو عادت ہی جو کہ حسنی مبارک اور یو ایس کے بیچ میں الائنس کے دور کی پالیسیز تھی تو یہ اس سارے ہسٹری سے آپ کو پیدا چلے گا کہ سی سی ان فاکٹ جو ہے ایک یو ایس کا ایلائیت رہا ہے مگر یہ ساری جو سیناریو چینج ہو ہے پچھلے سات آٹھ مہینے میں اس میں تمام ایراب کانٹریز انکلوڈنگ ساؤدی عرب انکلوڈنگ جورڈنگ انکلوڈنگ ایجپت تمام جو ہے وہ یک زبان ہے اس وقت کے ہم نے اب جو ہے وہ پالیسٹین کہتے ہیں جس میں فلسطین کو ریکنائز کیا جائے گا ایز ان انڈپینڈنٹ سٹیٹ اور یہ سب جو ہے سی سی کیا جو یہ دورہ ہے چائنا کا اس سے یہ بات بالکل یعنی اس کو تقویت مل رہی ہے کہ واقعی اب جو یہ جو ایراب کانٹریز ہیں جو کے پہلے اس سے پہلے یو ایس کے ساتھ الائٹ تھیں وہ سب کے سب وہاں سے ہٹ کے اپنا قبلہ چینج کرتے ہوئے چائنا کے ساتھ الائنس ڈھونڈ رہی ہیں اور چائنا کے ساتھ وہ چاہتی ہیں کہ وہ جو سٹیبلیٹی ان کو اس سے پہلے سیکیورٹی اور سٹیبلیٹی یو ایس کے الائنس کے اندر ملتی تھی ویسی ہی سیکیورٹی اور سٹیبلیٹی ان کو اب چائنا کی طرف سے ملے بکہ اس چائنا کے پاس وہ سب کچھ ہے جو اس سے پہلے یو ایس کے پاس تھا اگر آپ دیکھ دیکھ لیں کہ اکنومک پاور ٹریڈ کرنے کا ابیلٹی نئے نئے پروجیکس کرنے کے ابیلٹی یہ سب چائنا کے پاس ہے بے انتہا فنڈ جو کہ ان کے بینکوں میں پڑے ہوئے چائنا کے پاس وہ بے شمار ہیں اور اس کے علاوہ سیکیورٹی وائز بھی اگر آپ دیکھو تو چائنا دن با دن جو ہے وہ سٹرانگ سے سٹرانگ ہوتا چاہ رہا ہے اور رشیا کی جو چائنا کے ساتھ مل کر کے ایک ایسا بلوک منا لیتے ہیں جس میں جن کی جو سیکیورٹی ہے وہ بظاہر جو ہے اس وقت لگ رہی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ یو ایس اور ان کے جو آلائز ہیں ویسٹرن کانٹریز وہ رشیا اور چائنا کی مل کر کے جو سیکیورٹی ایک سٹیچر ہے اس کو بریک نہیں کر سکتی اور اس کا ثبوت یوکرین میں بھی مل رہا ہے اور اس کا ثبوت جو ہے وہ تائیوان کے کیس میں بھی مل رہا ہے اور اب جو کہ غزہ اور اسرائیل کی وار ہے اس میں بھی اس کا ثبوت مل رہا ہے بگرز اگر ایران جو ہے وہ پریکٹیکلی حماس کا ساتھ دے رہا ہے تو پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ایران کی اس وقت جو الائنس ہے وہ مکمل چائنا اور رشیا کے ساتھ چل رہی ہے سو اس نیوز کو تھوڑا سے دیکھ لیتے ہیں کچھ دو تین جگہوں سے ایجپ ایجپشن پریزیڈنٹ سی سی آرائیوز خریفی بہرین کیا اور ایجپ ایجپ ٹونیسیہ یو ای بہرین کینگ تو اٹین چائنا ایراب سیٹ کوپریشن فورم الانگ سائد چینیز زی نیوزی جنگ پین یعنی آپ نے دیکھا کہ تقریباً ایک سال پہلے چینا نے ایران اور سعودی ارب کے بیچ میں ریپرشمنٹ کروا ہی اس کا آپ نے last month دیکھا میں نے آپ کو cover کیا تھا کہ حماس اور PLO کے جو الفتح کے president leaders ہیں وہ دونوں parties جو کہ آپس میں conflict میں رہتی ہمیشہ حماس اور غازہ کے اندر empowered ہے اور الفتح party west bank پہ empowered ہے اور ان دونوں کی کبھی آپس میں بندی نہیں ہے مطلب کچھ ایسے powers ہیں یا ایسی sources ہیں جو ان کے بیچ میں ہمیشہ ایک breach کو قائم رکھتی تھی تو اب چائنا نے ان کو بھی last month اپنے پاس بلائے اور ان کے بیچ میں بھی ایک replacement کروانی کوشش کی اور ان سے کہا ہے کہ آپ دونوں one page پہ آجو اگر آپ solution چاہتے ہو اگر آپ چاہتے ہو کہ فلسطین جو ہے وہ ایک country اور recognize ہو جائے دنیا میں تو آپ آپ پس کی تو آپ پہلے یہ جو غلط فہمیاں ہیں اور چپ کلش ہے اس کو ختم کر رہے تو یہ بھی ایک چائنا کے بہت بڑا step تھا اور اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ چائنا arab states cooperation forum بنانا اور ایراب countries کو invite کرنا کہ آپ سب آئے اور ہم جو cooperation یعنی trade میں economy میں cooperation کے جو agreement ہم sign کرتے ہیں اس سلسلے میں cc صرف نہیں آئے ہوئے یہاں پر چائنا میں بلکہ اسی وقت tunis کے بھی leaders آئے ہوئے ہیں UAE کے بھی جو king ہے وہ بھی آئے ہوں گے اور barion کے king جو کہ اس سے کچھ دن پہلے جو ہے وہ رشا کے دورے میں تھے وہ کو اب چائنا بھی پہنچ گئے ہیں یا پہنچنے والے اسی cooperation forum کو attend کرنے کے لیے so this is a big thing اور اس سے پہلے آپ کو پتے کہ ایک سال پہلے ہی سعودی ارب اور چائنا کے بیچ میں بہت بڑی بڑی trade agreements ہو چکی ہیں اور اس کے علاوہ سعودی ارب برکس کا بھی حصہ بن چکا ہے اور برکس کا حصہ بننے کا مطلب یہ کہ جو countries برکس میں شامل ہیں وہ US dollar میں trade کرنے کے بجائے آپس کی currencies کے اندر trade کریں گے اور یا پھر کوئی alternate currency بنائیں گے جس میں وہ trade کریں گے تو یہ ایک پورا ایک آپ سمجھ لے کہ global politics میں ایک بہت بڑا shift آ رہا ہے ایک world order میں shift آ رہا ہے جو کہ اس سے پہلے آج سے دس سال پہلے کوئی بھی نہیں یہ کہہ سکتا تھا کہ کوئی forum بن جائے گا یا کوئی block بن جائے گا جو US dollar میں trade کرنے سے انکار کر دے گا یا پھر جو allies سمجھ جاتے ہیں US کے اور ویس کے ٹوٹ ٹوٹ کے جو ہے وہ برکس میں یا چائنا کی alliance کے اندر جو ہے وہ داخل ہونا شروع ہو جائیں گے so this is what is happening this is a game changer بڑا symbolic ان کا یہ visit ایک اور چگہ سے دیکھتے ہیں کہ zi reiterates china's call for urgent ceasefire in gaza یعنی cc کے ساتھ کھڑے ہو کر zi نے دوبارہ اس بات کو reiterate کیا ہے کہ غaza کے اندر فوری طور پر ceasefire ہونا چاہیے یعنی کہ اس بات میں زہر ایجپ کے foreign minister کے بھی بیانات آ چکے ہیں cc کی طرف سے بیانات آ چکے ہیں کہ وہ فلسطینی جو لوگ ہیں especially غaza کے اندر جو genocide ہو رہا ہے جو جس طرح کا apartheid چل رہا ہے پچھلے ساتھ دہائیوں سے وہ ناقابل برداشت ہو گیا ہے اور ان کی طرف سے بھی بڑے سخت like بیانات آئیں اور especially ایجپ کی طرف سے شروع سے ہی یہ بیان آ گیا تھا کہ وہ بالکل بھی allow نہیں کریں گے کہ غaza کے لوگوں کو وہاں سے باہر نکال کر کے ایجپ کے جو سنائی desert ہے اس میں داغل کیا جائے اور اس کا مطلب تو یہی ہوگا کہ دوبارہ سے وہ کبھی بھی دہائیوں تک جو ہے غaza کے اندر اندر نہیں ہو سکیں گے کیونکہ یہ اسریل کا وطیرہ رہا ہے شروع دن سے کہ عرب کے عرب کو جو فلسطینیوں کو فلسطین سے نکال باہر پیکنا اور دوبارہ ان کو واپس اندر نہیں ہونے دینا سو یہ چیز آپ دیکھ لیں یہ بالکل بہت important ہے because cc کا ماں جانا چائنا کے ذی کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ کہنا کہ غaza کی وار میں ceasefire فوراں کرویا جائے that means کہ یہ بلکل جو بیان ہے یہ israel کو اور جو u.s. اور ان کے دیگر allies ہیں ان کو یعنی ایک ہاری جنری دکھانے والی بات ہے کہ اب ہمارا تم لوگوں کو ان سے کوئی تعلق نہیں ہی تم لوگوں کی کوئی پروائے اور اب ہم یہ کریں گے جو ہم صحیح سمجھتے ہیں ایک اور جگہ سے دیکھتے ہیں یہ میں آپ کو ایک پرانی نیوز ہی شیئر کر رہی ہوں لیکن it's like تھوڑا سا ہی بتانے کے لیے کہ ایجپ کی کتنے قریبی تعلقات تھے رہے ہیں اب تک بھی ہیں u.s. کے ساتھ because یہ ایک new york times نے last year 2023 میں یہ news نکال رہی تھی کہ u.s. approves to 235 million dollars in Egypt's aid اور یہ اس news کا ایک حصہ اس news کا ہے کہ every year annually 1.3 billion dollar کی military aid مختص کی گئی ہوئی ہے u.s. کی طرف سے ایجپ کو دینے کے لیے یعنی آپ سوچو کہ ہر سال 1.3 billion dollars کا تو military aid کا ہی وعدہ ہے u.s. کا ایجپ کے ساتھ تو آپ سوچو کہ اس کے علاوہ جو trade ان کی آپس میں ہوگی یا جو کچھ بھی چل رہا ہوگا وہ اس کے علاوہ ہوگا سو یہ چیز ہوتی ہے جو کہ ان کو ان کا alliance بناتی ہے ایجپ کو ally بناتی ہے u.s. کا اور اسی طرح کی جو aids ہیں اسی طرح کی جو stability factors ہیں ان کی وجہ سے like cc جو ہے وہ ہمیشہ مجبور رہتا ہے کہ وہ وہ ہی کرے جو u.s. جو ہے وہ اس کو allow کر رہا ہے جو u.s. اور israel کی مرضی ہوتی ہے ویسے ہی cc کو کرنا بڑتا ہے لیکن اب اب اگر وہ ان سے cut off ہو کر چائنا کی طرف جا رہا ہے چائنا خود سے چاہتا ہے کہ وہ فلسطینیوں کے two state solution کے لیے اس پورے arab world کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور وہ اس چیز کے لیے تمام کوششیں بھی کر رہا ہے تو اس situation میں ایجپ کے cc کا ماں جانا اور definitely جو یہ trade deals cc اور zee کے بیچ میں ہو رہی ہیں ان کے اندر جو اس کے definitely cc کرون رہا ہوگا کہ چائنا جو ہے وہ اس stability factor اس کے لیے replace کرے وہ اس طرح کی aid اس طرح کی جو trade ہے جو کہ u.s کے ساتھ دوستی میں جو کو ملتی ہے جو اس کو security ملتی ہے وہ سب جو ہے چائنا اس کو provide کرے اور چائنا will willingly willfully جو ہے وہ چیز provide کرے گا اور آپ کو پتے کہ چائنا اور رشیا جو ہو مل کر بھی یہ چیز کر لیتے ہیں کہ اگر کہیں security کے elements چائنا اگر provide نہیں کر سک رہا ہوتا تو اس ally country کے اندر u.s russia جو ہے وہ اپنی forces کو بیج بیج کر کے ان کی جو ہے وہ stability یا security ان کو provide کر دیتا ہے so یہ ایک چیز جو ہے یہ ایک بالکل game changer اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ یہ game changer effect جو ہے وہ ثابت ہوگا اس کے لابے اسی سے related یہ news ہے کہ spain کے جو prime minister نے انہوں نے بھی یہ آج بقاعدہ طور پر اعلان کر دیا ہے کہ palestinian state root جو ہے وہ only route to peace ہے یعنی اگر middle east کے اندر peace چاہیے تو پھر ایک ہی اس کا وائد حل ہے کہ فلسطینیوں کو ان کا independent state جو ہے وہ دے دیا چاہے اس کو تسلیم کر لیا چاہے اور spain اکیلا نہیں ہے اس طرح کے اعلان کرنے میں بلکہ اسی چند ہفتوں میں norway نے اور ireland نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ وہ بھی فلسطین کو ایک independent sovereign state تسلیم کرنے کے لیے بالکل جو ہے وہ تیار ہیں so یہ ایک بہت بڑا global shift آ رہا ہے کہ European countries جو ہے وہ جو ہے وہ ایک ایک کر کے جو ہے وہ اس طرف مائل ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ کیا ہم فلسطین کو جو ہے وہ مان لیتے ہیں ایک independent country اور آپ کو یہ جو میں آپ دکھا رہی ہوں یہ اس میں وہ تمام green میں وہ تمام countries ہیں دنیا بھر کی جو کہ رضا بند ہے اس بات کے لیے کہ فلسطین جو ہے وہ ایک independent state بن جائے جو کہ ایک majority of countries آپ کو دکھائی دے رہی ہیں دنیا کی لیکن جو red color میں countries ہیں وہ وہ countries ہیں جو کہ بالکل جو ہے وہ نو کہتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم فلسطین کو ایک independent country جو ہے وہ state نہیں تسلیم کرنے کے لیے نہیں رضا مند ہیں اور آپ دیکھ رہے اس میں یو ایس ہے کینیڈا ہے یورپ کے بہت سارے countries ہیں جن میں فرانس ہے جیرمنی اسپیشلی بریٹن ہے جنہوں نے بیلفورٹ declaration sign کیا تھا اور فلسطین کا وجود ان کی وجہ سے اسرائیل کا وجود جو ہے وہ عمل پہ آیا تھا اسی طرح سے آسٹریلیا ہے نیوزیلنڈ ہے اور یہاں پر جپین ہے تائیوان ہے یہ ساؤڈ کوریا ہے یہ سب لوگ ہیں جو کہ فلسطین کو جو ہے independent country نہیں مانا چاہتے اور اب یہ تین countries جنہوں نے بالکل recently announce کیا ہے سپین آئرلینڈ اور جو نوروے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ہم مانیں گے فلسطین کو as an independent state اور اسی سے related میں آپ کو ایک اور بہت ہی interesting یہ دکھانا چاہ رہی ہوں کہ سعودی جو فورن منسٹر ہیں انہوں نے کل کے دنی کیا بیان دیا انہوں نے یہ بولا ہے بڑا سخت بیان انہوں نے دیا اسرائیل کے خلاف انہوں نے بولا کہ جو ہے کہ سیس فائر تو فورن ہونا چاہیے کیونکہ غازہ کے لوگ جو ہیں وہ اب مزید برداشت ہی نہیں کر سکتے ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے مطلب جت جس تیزی سے وہاں پہ امواد ہو رہی اور جس تیزی سے املاک کی جو وہاں پہ destruction ہو رہی ہے تو غزہ تو ایک منٹ بھی اور افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ یہ جنگ بندی نہ ہو اور بہت ہی انٹریسٹنگلی انہوں نے یہ بیان اپنا بیان دیا کہ اسرائیل کو جو ہے نا وہ اس position میں نہیں ہے نہ ہی اس کو کوئی حق ہے کہ وہ یہ decide کرے کہ فلسطین کو ایک independent state بنے گا یا نہیں بنے گا یہ فیصلہ جو ہے international law کے مطابق یون کے مینڈٹس کے مطابق کے فیصلہ ہوگا اور like two state solution جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ ہم فرملی اس بات کو believe کرتے ہیں یعنی ہم بالکل اس کے اوپر مضبوطی سے اٹل ہیں کہ two state solution ہی واحد حل ہے اور یہ ایک ایسا حل ہے جس میں نہ صرف فلسطین کی جو بقا ہے بلکہ جس کے اندر اسرائیل کی بھی بقا ہے یعنی اسرائیل اگر جب تک فلسطین ایک الگ independent country نہیں بنتا تب تک اسرائیل کو بھی peace نہیں ملے گا اسرائیل بھی سکون سے نہیں رہ سکے گا وہ بھی اس کو بھی جو recognition وہ مانگتا ہے ہمارے ساتھ normalization مانگتا ہے وہ اس کو نہیں ملے گی جب تک کہ two state solution کے تحت فلسطین ایک independent country نہیں بنے گا جب وہ بن جائے گا تو اسرائیل کو بھی امن مل جائے گا اسرائیل بھی اپنی ترقی اور اپنی مطلب progress کی طرف جو ہے وہ توجہ دے سکے گا تو یہ ایک بالکل change of narrative ہے جو کہ Arab countries کی طرف سے اب سامنے آیا ہے اور وہ متواتر آ رہا ہے اور وہ اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس کے اوپر مضبوط ہوتے چلے جا رہے ہیں وہ اس بات سے خائف نہیں ہو رہے کہ رفع پہ جو ہے اب پیدر پہ اسرائیل کی طرف سے حملے ہو رہے ہیں حالانکہ اس بات سے سکی سے Arab states نے بھی منہ کیا یون یونیٹڈ نیشنز نے بھار پر منہ کیا تمبیہ کی گئی اور اسرائیل جو ہے وہ در پہ وہاں پہ حملے کی جا رہا ہے لیکن Arab states جو ہے وہ بلکل اس بات سے پیچھے نہیں آٹ رہی یعنی خوف زیادہ نہیں ہو رہی یا انٹرمیڈیٹ نہیں ہو رہی کسی بھی ریزن کی وجہ سے کہ چلو ہم ان کے ساتھ دوبارہ سٹیٹس کو میں چلے جاتے ہیں بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس دفعہ ایک پروپر حل جو ہے وہ نکلنا پڑے گا اور اس کی ریزن یہ ساری وجہات ہیں جو کہ پہلے میں نے آپ کو ابھی ابھی ساری اکسپلین کی ہے thank you